یعنی شہادت من زندگی شہادت کی موت روز قیامت لواء الحمد کا سایہ ہر انسان یہ عارضو رکھتا ہے وہ گمرہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائے مقام مقام موئزہ ہے کون موئزہ کرنے والے ہیں سید المرسلین امام الانبیاء تاہا و یاسین مزمل و مدسر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق قائنات نبی اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سنت پا کر آنے والے نبی بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علماء کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی وہ مصطفیٰ جو سید العبرار بھی ہے نبی مختار بھی ہے وارث عالم قرار بھی ہے دو عالم کے سردار بھی ہے وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے اول مشفع بھی ہے فخر موجودات بھی ہے حقیقت قرآن بھی ہے وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے اول نور بھی ہے مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لو کے سینے پر قلم توحید نقش فرمایا ہے اور محمد ہی وہ لاح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے یہ عظمتوں والے نبی اور مقام مقام موعزہ نصیحت کا مقام ہے سید الانبیاء نے فرمایا نبیوں کے سردار نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی سعادت مندوالی بن جائے اگر تم چاہتے ہو شہادت کی موت تمہارا مقدر بن جائے اگر تم چاہتے ہو روز قیامت کی محشر کی کرمی میں تمہیں لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو جائے اگر تم چاہتے ہو گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جاؤ سید الانبیاء فرماتے ہیں راستہ ایک ہے قرآن کھولو رٹہ لگانا نہیں ہے کہ قرآن سے درس لیتے جاؤ زندگی سعادت مندوالی ہو جائے گی شہیدوں والی موت مل جائے گی روز قیامت لواء الحمد کا سایہ بھی مل جائے گا جدر بھی تم قدم اٹھاؤ گے ہدایت کا راستہ نظر آئے گا گمراہی سے محفوظ رہ جاؤ گے یہ موعظہ ہے سید الانبیاء کا پھر تین نورانی لفظ قرآن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمائے جب تین نورانی کلمیں تین تورانی لفظ سرکار نے ارشاد فرمائے سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانُ فرمایا یہ قرآن معمولی کتاب ہے نہیں فرمایا یہ رحمان کا کلام ہے آج کا جوان یہی کہتا ہے کہ میں ابلیس کے سدھوکہ کھا جاتا ہوں نفس امارہ کی زنجیروں نے مجھے ہدایت کی طرف جانے نہیں دیا ہے مجھے گمراہ ہو جاتا ہوں باسیت ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے کیا کریں ماحول ایسا ہے فلاں ہیں طرح طرح کے بہانے برائے جا رہے ہیں لیکن معصوم سید لمبیہ کیا فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانُ وَحِرْزُمْ مِنَ الشَّيْطَانُ فرمایا یہی قرآن ہی تو ہے جو تمہیں شیطان کی مکاریوں سے بچانے والا ہے یہ ظاہرین جاتی ہو نا حرز لے کے آتو حرز ایمام جواد اور حرز چاردہ معصوم تو وجہ فرمانا فرمایا گومراہی سے بچانے کے لیے یہ قرآن حرز ہے یہ تمہیں شیطان کی دھوکے بازیوں سے مکاریوں سے بچا لے گا گھروں میں رواج ڈالو تمہارا جوان قرآن کھولے پڑھے درس لے پھر آخری لفظ ارشاد فرمایا ورجحان فی المیزان جب روز قیامت جاؤ گے یہ قرآن تمہارے میزان عامال میں وزنی ترین عمل ہوگا یہ قرآن کیا ہے یہ کیا ہے یہ وزنی ترین عمل ہے قرآن قرآن وزنی ترین عمل ہے قبلہ آگئے اور انشاءاللہ میں کچھ منٹوں میں اجازت لینے والا ہوں پھر پڑھتے پڑھتے جب اس روایت پر پہنچا توجہ فرمانا کہ سعادت مند زندگی تو قرآن کے سائے میں شہادت کی موت تو قرآن کے سائے میں توجہ فرمائے گا ہر انسان یہ تمنہ رکھتا ہے توجہ فرمائے اگر شہید کی عظمت کو دیکھنا چاہیں تو وسائل الشیعہ کھول کے دیکھ لینا کہا کہ لش شہید سبع خسالن اندلہ اللہ نے شہید کو ساتھ عظمتیں عطا فرمائی ہیں پہلی عظمت میں ختم ہو گیا ایک منٹ میں شہید کو اللہ نے پہلی عظمت یہ عطا فرمائی ہے کہ جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گلتا ہے مغفور اللہو کلو زمبن اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ادھر شہید کا سار زمین پر نہیں آتا توجہ فرمائے گا فرمائے فی حجرِ توجہ فی حجرِ زوجتے من الحورِ ای نے کہا ہوروں کی گوتی میں اس کا سار آتا ہے اللہ اس کو جنت کی خلت پہنا دیتا ہے خازنیان جنت سے اللہ کہہ دیتا ہے یہ شہید ہے جنت کی ہر قسم کی خوشبو اس کو لگا کے تیار کر کے قبر تک پہنچایا جائے پھر کہا کہ شہید مرنے سے پہلے اپنا مقام دیکھ کر مرتا ہے سنے یوں نہ شہید مرنے سے پہلے اپنا مقام دیکھ کر مرتا ہے یوکالو لے روحے ہی شہید کی روح کو کہا جاتا ہے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ اور پھر آخری عظمت یہ ہے کہا گیا شہید وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کی عظمت کا نظارہ کرتا ہے جب زمین پر گرتا ہے تو بھی عظمت الہی کو دیکھتا ہے اور ہر نبی کی ہر شہید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے جلال الہی اسے جمال الہی عظمت پروردگار کا نظارہ ہو جائے عالم کا کیا مقام ہے جو شہید اتنی عظمت والا ہے اس کے مقابلے میں جب عالم کا تذکرہ فرمایا صرف عالم کا نہیں بلکہ عالم کے کلم سے لکھی گئی تحریر کا تذکرہ فرمایا کامداد العلماء افضل من دماء شہداء کا اہل علم اور عالم وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہوتی ہیں اتنا بڑا مقام اللہ نے شہید کو عطا فرمایا اور شہید سے بھی اگر کوئی چیز شہید کے خون پر بھی اگر کوئی چیز فضیلت رکھتی ہے تو وہ علماء کے ہاتھوں سے وہ لکھی گئی سطور وہ لائنے وہ سطرے ہیں جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں یہ حضرت علمیہ یہ مدارس یہ جتنے بھی اسلامیک سینٹرز یہ صرف اس لیے ہیں یہاں کو کسی کی میراز تھوڑی ہوا کرتی ہے صرف اس لیے ہے کہ انسان کی ہدایت کا احتمام کیا جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاخِ بِسَلَّا اللَّهِ